آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعیون نہیں کیا گیا وہاں نا اہلی پانچ سال سے زیادہ نہیں ہوگی سینیٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل کسرت رائے سے منظور کر لیا الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرے گا الیکشن ایکٹ کی اہلیت اور نا اہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم کے تحت اہلیت اور نا اہلی کا طریقہ کار طریقہ اور مدت ایسی ہو جیسا آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں فراہم کیا گیا ہے جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار طریقہ یا مدت فراہم نہیں کی گئی ہے اس ایکٹ کی دفعات لاغو ہوں گی سپریم کورٹ ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالت کے فیصلے آرڈر یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے پانچ سال کے لیے نا اہل ہو سکے گا آئین کے آرٹیکل 62 کی کلاوز 1 ایف کے تحت پانچ سال سے زیادہ کی نا اہلی کی سزا نہیں ہوگی مطالقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا سپریم کورٹ میں ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز خانون کے خلاف کیس چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی سبراہی میں تین رکنی بینچ کی سمات ایٹرنی جنرل نے کہا کہ جب ہائی کورٹ کسی کیس کا فیصلہ کرتی ہے تو انٹرا کورٹ سمیت دیگر اپیل کے فورمز موجود ہیں سپریم کورٹ آرٹیکل 184 3 کا کیس سنتی ہے تو یہ پہلا عدالتی فورم ہوتا ہے ایکٹ کے تحت آرٹیکل 184 3 کے فیصلے کے خلاف اپیل 5 رکنی بینچ سنے گا بینچ میں وہ تین ججز بھی شامل ہوں گے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہوگا الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل کے لیے دس منٹ مانگے تو چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا ہم تو آپ کا کیس سن ہی نہیں رہے ایٹرنی جنرل کے بعد آپ کو سن لیتے ہیں سمات پیر تک ملتبی میں نے تجاوز کیا وائس چانسلرز نے میرے لفظ کی مضامت ٹھیک کی وزیر دفاع خاج آسف نے غلطی تسلیم کر لی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ڈکیت کہنے پر ایوان میں معذرت کر لی سپیکر سے نامناسب لفظ کو حضب کرنے کی درخواست کہا ان کی تقریر میں کرپشن پر زور تھا کرپشن کسی بھی شعبے میں ہو اس کی بات کی سپیکر راجہ پرویز اشرب بولے مجھے ابھی تک وائس چانسلرز کا کوئی خط نہیں ملا لیکن آپ نے کھلے دل اور بڑے پن کا مظاہرہ کی وزیراعظم شہباز شریف سے آج پی ڈی ایم سربراہ ملانہ فضل الرحمان کی ملاقات ہوگی ملاقات میں موجود سیاسی صورتحال پر گوھر کیا جائے گا آئندہ عام انتخابات سمیت اہم امور پر گوھر ہوگا حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن آج اسلامباد میں ہوں گے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نون لیگ کی جنرل کانسل کا اجلاس دھائی بجے ہوگا صدارت آئید نون لیگ نواز شریف اور صدر شہباز شریف کریں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریف ناصر برد برطانوی ہائی کورٹ میں ایک اور مخدمہ جیت گئے ایک اور پاکستانی نیجی ٹیوی چینل کے خلاف بھی حد تک عزت کا مخدمہ جیت لیا جج نے نیجی چینل کا موقف مصرد کر دیا کہ نواز شریف کو بد انوانی پر سزا درست تھی نیجی ٹیوی کا کیس ہی اس بنیاد پر تھا کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا کرپشن ثبوتوں کی بنیاد پر تھی جج نے ناصر برد کی اس دلیل کو تسلیم کیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ناصر برد نے خفیہ طور پر ویڈیو بنا کر جج عرشد ملک کو بے نغاب کیا عدالت نے ناصر برد کا موقف تسلیم کیا کہ جج کی ویڈیو بنا کر نواز شریف کی بے گناہی کے لیے استعمال غلط نہیں تحریک انصاف کے سابق ایم این اے شاہ گول آفریدی ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل شاہ گول آفریدی نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان امیر مقام اور مرتضی عباسی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کیا بجٹ سٹریٹیجی پیپر میں تاخیر کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ باتشیت میں تاخیر تھی تین اشاریہ پانچ شرع نمو حاصل کی جا سکتی ہے الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی بجٹ ایسا ہی پیش کرتے وزیر خزانہ اسحاق جار کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ کہا کہ بجٹ میں آئی ٹی سیکٹر اور ایس ایم ایز پر توجہ دی بجٹ میں دو سو تئیس ارب روپے کے ٹیکس اقدامات کیے گئے کراچی پورٹ پر کنٹینرز کی کلیرنس میں تاخیر پر چیرمن ایف بی آر سے ریپورٹ طلب سمندری توفان بپر جوائی کا خطرہ ٹلنے کے بعد کیٹی بندر میں زندگی معمول پر آنے لگی نقل مکانی کرنے والے ماہی گیر اپنے خالی گھروں اور دکانوں پر پہنچنے لگے راستے دلدلی ہو جانے سے عام درف میں مشکلات کا سامنا بدین سے نقل مکانی کرنے والے آج گھروں کو لوٹیں گے وفاقی وزیر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ سجاول میں متاثرین کی باپسی میں کچھ وقت لگنے کا امکان ہے شہریوں کا ذریعہ معاش متاثر انڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں میں توہیانی رہ سکتی ہے لہرے دو سے ڈھائی میٹر بلند ہونے کا خدشہ ہے سرپارکر میں مٹھی اسلام کوٹ ڈپلو چھانچرو ڈگر پارکر سمیت گرد و نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اسلام کوٹ میں بارش کا پانی مارکٹوں اور مختلف محلوں میں داخل ہو گیا اسلام کوٹ کے اسپطال ووٹ میں ڈیر فرط تک پانی جمع جام شورو شہر کے نشے بھی علاقے زیرعاب ہیدر آباد میں مسلسل بارش کے باعث بجلی کی پراہمی کا نظام درہم برہم ستائیس پیڈر ٹرپ کر گئے کراچی، ہیدر آباد، میر پرخاز، تھرپارکر، ٹنڈو محمد خان میں آج کہیں کہیں تیز بارش ٹیم